اسلام علیکم و آداب ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت نیشنل کانفرنس کے زونل پریزیڈن سجاد احمد کشلو صاحب موجود ہے وہ آج یہاں پر ملوڑون کے علاقے کے دورے پہ آئے ہیں پچھلے چند دلوں پہلے یہاں پر چیف پینشٹر احمد ربطلہ صاحب جب انہوں نے خلق اٹھایا تھا وہ اگلے دن ہی یہاں پر دورے پر آئے کہ آئیے سجاد احمد کشلو صاحب سے بات کریں گے سجاد صاحب آج آپ نے یہاں پر جائزہ لیا تو کس چیز کی کمی آپ کو لگی اور آپ کیا چاہتے ہیں جو سرکار کی طرف سے کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو یہ افسوس نہ واقع ہوا ہے اس کا بہت افسوس ہے میں ابھی کشمیر سے آ رہا ہوں کشمیر کا ہر علاقے میں گاؤں جو میں جو ہے لوگ جو ہے اظہار ہے تاجیت ہی کہیں گے جو تاجیت ہے جو تاجیت ہے یہ سارا سلسلہ جو ہی اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے جب یہ چیز ہونی ہوتی ہے اس وقت پھر کوئی نہیں ٹال سکتا ہے میں جو ہمیں مرگی سکھنے سائدرامان گوریوان اور سکھنے ان گاؤں میں بھی جو ہے یہ حادثات ہوئے بہرحال اس میں لوگوں کو صبر کرنے کی ضرورت ہے سب کچھ بن جاتا ہے آج آپ دیکھیں مرگی میں ایک کلاس مکار بنے ہیں اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جانی نقصان یہاں پہ اس پورے گاؤں میں جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے اسی پہ آزمائشہ میں نے دیکھا ہے کہ ملوڑون لگ بگ تیس چالیس سال سے میں اس علاقے میں آتا ہوں ملوڑون کے لوگ جو ہیں یہ زمیندار ہیں مزدور پیشہ لوگ ہیں ان میں وہ کھڑپنچی وڑپنچی نہیں بہرحال جو اللہ کا پیارہ ہوتا ہے اللہ اسی سے آزمائش دیتا ہے اس میں آپ لوگوں کو صبر کرنے کی ضرورت ہے حمد کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھتے ہیں اس وقت اکتوبر کا مہینہ ہے اکتوبر بھی ختم ہو رہا ہے اکتوبر کے مہینے میں یہاں سپٹمر شہی برف آ گیا کیونکہ یہ اتنا پسماندہ اور دور دراز علاقہ ہے یہاں سپٹمر اکتوبر میں برف آ جاتی ہے بہرحال یہ ہونی ہوتی ہونی تھی اور اس کے بعد آپ کو اللہ نے موقع دیا ہاں دی کہ بھائی چلو کم سے کم آپ کا مال موشی آپ کے بچے جو ہیں وہ دوسری جگہ پہ آپ لوگوں نے شپ کیے ہیں میرا اس میں عاصف صاحب یہ ہے کہ جو میرا ایکسپیرنس کہتا ہے جی کہ اس میں پورا جو ہے جب بھی یہاں بڑے حادثات ہوتے ہیں اس میں ایک ایس او پی ہوتا ہے پہلا اس میں یہ ہوتا کہ رہیبلیٹیشن رہیبلیٹیشن یہ ہے کہ بھائی آپ نے لوگ کو نکالنا ہے بچانا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو کھانا کھلانا ہے کہ ایسا نہ ہو کی آگ کی وجہ سے کسی کی موت ہو جائے اور اس کے بعد کوئی بوکھا کوئی بوکھا نہ مرے اس کو کہتے ہیں ریسکو آپریشن اس کے بعد یہ جو علاقہ ہیں یہ نارمال علاقہ نہیں ہے یہ اب نارمال علاقہ ہیں یہاں چھے چھے مہینے جو ہے یہاں بھرف رہتی ہے یہاں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں آدھی نہیں جا سکتا ہے دلکل نہیں جا سکتا ہے وہ مجھے پوچھو رو مجھے پوچھو اس نے یہاں چھتیس پینتیس سال دیا ہے دلکل دلکل نہیں تو لہٰذا دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریہابلیٹیشن کی امیجیٹلی ان لوگوں کو جیسے مرگی میں ہوا جیسے دوسرے علاقوں میں ہوا کہ لوگوں کو شفٹ کیا جائے کسی ایسے مکان میں وہاں اس کو ریٹ دیا جائے چھے مہینے کے لیے اس کو چھے مہینے یا سال کے لیے رنٹ پہ وہ مکان دیا جائے اور مال موشی کے لیے ان کے ان کے جو ہے چارے کا بندبست کیا جائے جیسے ہم نے دوسرے علاقوں میں کیا میں میں نے عمر صاحب سے بھی بات کی اور عمر صاحب یہاں آئے تھے اس دن مجھے سیٹ ٹھیک رہی تھی اس میں یہ ہے کہ پہلا آپ سب سے بات کر کے کہ میں آپ کیا چاہتے ہیں آپ یہاں رہنا چاہتے ہو کیونکہ اس وقت آپ کا ہوگے کہ ہم مکانوں پہ کام لگائیں گے یہ پاسیبل نہیں اگلے ایک ہفتے میں یہاں غرف ہوگی یہ سارا سلسلہ جو ہے مارچ کے مہینے کے بعد ہی ہوگا فیدھان آپ لوگوں کو کہیں ہم نے بسانا ہے ٹیمپریری جیسے مرگی کے لوگوں نے وہ کچھ کئی لوگ جو تھے وہ کشمیر چلے گئے تھے کئی لوگ جو تھے وہ باس والے باس والے علاقوں میں گہوں میں گئے تھے اور اس میں سرکار نے ان کو بازرتہ جو ہے پورا کرایا دیا تھا ان کے چھے بہینے کا کھانے کا بندبست کیا تھا ان کے امال میں وشی کے لیے پار جو ہے گھاس کا امیزہ لگ ہے تو آج سرکار کیا فرض کر رہی ہے عمر اطلاع صاحب نے دو لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے کہ ایم اے وی کے لیے بات کی ہے لکڑی کا جو ہے وہ اٹھائی سو میٹر کے حساب سے لکڑی کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے پروسس چر رہا ہے تو آپ کو عمر صاحب نے آج بیجا ہے یہاں پر آپ ان سے ملکے بھی آئے ہیں تو کیا سرکار کرنے جانے گا ہے یہ نے چیپ منشٹر خاص کر جب عمر عبداللہ صاحب چیپ منشٹر ہیں وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ عملہ بھی اس میں بات کرتے ہیں جو کہ ابھی سرکار جو ہے کچھ ہی دن ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی ہوا ہے انہوں نے جو جو باتیں یہاں کہیں یہ چاہے وہ رلیف کے بارے میں یا آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں جب لکڑی کا مسئلہ تھا مرگی وہ بہت بڑا ایشو بن گیا تھا اس میں افیار بھی لگی تھا جب وہ جب وہ فیلک انہوں نے کی تھی پھر افیار لگی اس کے بعد جو ہی عمر عبداللہ صاحب چیپ منشٹر پر انہوں نے سب کچھ معاف کر دیا تھا کیونکہ یہ جو ہے جو جس کا گھر جل جائے یہ وہی انسان جانتا ہے کہ ایک پوری لائف لگتی ہے اس کو مکان بنانے میں اور پوری زندگی کی کمائی جو ہے وہ ایک منٹ میں ختم ہو جائے لہٰذا ان لوگوں کے لیے جو بھی آپ جو رلیف کا مسئلہ ہے یا لکڑی کا مسئلہ ہے جو عمر صاحب نے یہاں اعلان کیے ہیں وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ عملی جامعہ جو ہے اس میں ملایا جائے گا سجا صاحب کمیونکیشن کی بات کرے کال پرسوں ہمیں 48 کلومیٹر آنا جانا پڑا پھر تب بھی نہیں نہ کمیونکیشن ہوا نہ نیٹ چلا پھر وائلو جانا پڑا یہاں سے جو ساتھ ستر کلومیٹر ہیں تو کمیونکیشن کو لے کر کیا باتیں کی جاری ہے جیو والے بور رہے ہیں کہ وہ نومبر میں سروس رسٹور کریں گے تو سرکاری سطح پر اس کے لیے کیا ہو رہا ہے دیکھیں جہاں تک واروین کی کمیونکیشن کا تعلق ہے یہ مڑوا کی کمیونکیشن چاہتا ہوں ایک زمانہ تھا کہ یہاں سارا وائرلس سسٹم تھا یہ میں پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں آج سے تیس سال تنکی سال تانی بات کر رہا ہوں اس کے بعد جب میں املے بنا میں نے یہاں آئیسٹی جو سٹلائٹ فون جو ہے وہ گاؤں گاؤں میں دیئے تھے آفتی میں بھی تھا سکنے میں بھی تھا ہر جگہ تھا آہستہ آہستہ جب کمیونکیشن کا جو سلسلہ چلا دیہاتو میں کمیونکیشن آ گیا اور یہاں بھی ہم نے ٹاور لگوائے اور ان ٹاوروں کے لیے ہم نے پورا سیٹلائٹ وہ جو ہے سسٹم رکھا تھا کہ وہ آٹو چارج کر کے ہو جاتا ہے لیکن چودہ سال سے بیہ سال کا ٹاور لیکن آج بھی نہیں چاہتا ہے اب دس سال میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ دس سال میں یہاں کتنی ڈیویلمنٹ ہوئی کتنا حالانکہ دس سال کے یہ میں کہہ دوں دس سال پہلے یہ ہونا چاہیے تھے بہرحال ہم نے وہ کیا تھا وہ ایس جیٹیس دس سال میں کوئی پیش رکھ نہیں ہوئی اب عمر عبداللہ صاحب نے پرسو جو ہے یہ پوری یقین جہانی دی ہے پورے واربن اور مڑوہ کے لوگوں کو کہ اس میں جو ہے پان پرائیٹی جو ہے اس کا جو بھی چاہے وہ ایر ٹیل ہو یا جیو ہو ان کے افسران سے بات کر کے اس کو جو ہے سٹری ملائن کیا جائے مجھے امید ہے کہ بہت جلد جو ہے یہاں کا کومنیکیشن جو ہے ٹھیک ہو جائے سجد صاحب اگر ہم اس پسماندہ گاؤں کی بات ابھی بھول جاتے سیدھے آپ نظر ڈالی ہے یہ چاروں طرف سے قدرت کے نظارے میں بات کر رہا ہوں ٹوریزم سیکٹر کی جو ٹوریزم سیکٹر اگر یہاں پر پروموٹ کیا جائے تو اس کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور خاص طور پر ہوم سٹے کے لیے جو ایک سپینز ہے جس طرح سے پیل گام میں گل مرگ میں جہاں لاکھوں کی تہداد میں ٹوریسٹ آتا ہے اگر ہم دیکھیں چاروں طرف سے تو یہ تو ایک سویزر لینڈ لگ رہا ہے دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ شاید آپ کو بھی یہ پتر نہیں ہوگا کہ دوہزار پانچ چھے تک یہاں ملٹنسی تھی دلکل جناب دلکل یہاں کوئی حمد نہیں کرتا تھا کہ بھئی یہاں مرگن سے جو ہے وہ کراس کر کے نیچے آ جائے یہ سمجھو کہ ایک نئی شروعات جو ہے یہ ہی ابھی دس بارہ سال سے جو ہے یہاں شروع ہوا ہے سارا کومنیکیشن بھی کنیکٹیویٹی بھی ہو گئی اور لو بھی آ رہا ہے ٹورس بھی آ رہا ہے اس کو اور زیادہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ آگلے دو تی سال میں چار سال میں جو ہے ڈیسٹینیشن بنے گی جب میں ٹوریزم منستر تھا تو میں جرمن گیا تو جرمن میں وہاں ان کے ساتھ جو وہاں لوگوں کے ساتھ جو جو ٹوریزم کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے اسے جب ہے ٹریکشن ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کہا آپ وہاں ملٹنسی نہیں ہے آپ آپ موسٹ ویلکم آپ آئیے وہاں انہوں نے کہا ہمیں آپ کے حالات سے کوئی لینا نہیں ہم ہر سال جو ہیں ملٹنسی ہو حالات ٹھیک ہو کچھ بھی ہو ہر سال ہم کشمیر کا وزٹ کرتے ہیں مگر ہم غور ہو گئے ہیں گلمر اور پیارکان کو دیکھتے ہیں جی اور کوئی نئی ڈیسٹینیشن جو ہے آپ آپ دیکھ لیجئے آئیڈنٹیفائی کر لیجئے تاکہ وہ ڈیسٹینیشن جو ہے لوگ جو ہیں تھوڑا سا نایا پچھ دیکھ لیا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے وڑون کے علاقے ہیں مڑوا کے علاقے ہیں ڈیسٹرک کے دوسرے علاقے ہیں تو یہ انقریبی میں جو انقریب جو ہائیں ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن سکتے ہیں سجاد صاحب دو چیزیں جو آخری دو سوال چنجر بونڈا ٹانل مٹی گاورن ٹانل اور دوسری بار جب لوگوں سے ہم نے یہاں بات کی وہ راشن سکیل بڑھانے کی بات کر رہے وہ آپ کے الیکشن مینیفیسٹوں میں بھی ہیں تو کب تک پورا ہو گیا دیکھیں اب مڑوا وڑون جو ہے وہ اندروال کا حصہ ہے یہاں انہوں نے لوگوں نے اپنا نمائندہ چنا ہے یہ اس کا کام ہے کہ بھائی بھونڈا ٹانل ہو یا راشن کا مسئلہ ہے جب ہمارا وقت تھا تو ہم نے کوئی قصر نہیں رکھی دی یہ لوگ بتائیں گے آپ کو کہ راشن جو ہے اس وقت بہت راشن ملتا تھا بعد میں جب یہ نئی ڈیسپنسیشن آئی دس سال میں ان لوگوں کا کیا حال ہوا یہ لوگ جانتے ہیں اب ہمارے مینفیسٹوں میں ہے نیشنل کارپس کے مینفیسٹوں میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم راشن سکیل بڑھائیں گے اور یہ جو علاقے ہیں خاص کر دچھن مڑوہ وڑوان پارڈر چھاترو کے علاقے جو ہے یہاں سال میں ایک فصل بنتی ہے وہ بھی اگر اس وقت تھوڑی بارش وارش پڑی تو بنتی ہے ادر وائز یہاں لوگ جو ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں آج کے نہیں یہ شروع سے ڈیپینڈنٹ ہے سرکاری راشن پہ لہذا گورنمنٹ جو ہم نے فیصلہ لیا ہے ہم نے کوئی ان پر احسان نہیں کیا ہے یہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو ناربل نہیں ہے اب ناربل علاقے ہیں یہ پنجاب نہیں ہے یہ پنجاب کا کسان نہیں ہے یہ پہاڑی علاقہ دور دراز علاقے کا کسان ہے تو اس کو کبھی کچھ حاصل ہوتا ہے زمینی سے کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے اور یہاں کوئی کوئی ایسی فیصلیٹیز نہیں ہے مارکٹ نہیں ہیں کہ آدمی جا کے مارکٹ سے جو ہے وہ اٹھا کے کھائے لہذا آپ کی وسادت سے ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کی راشن کی سکیل جو آپ کی برانی سکیل تھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ سکیل جو اس کو بھال کیا جائے تاکہ لوگ جو یہاں کسی سے کوئی بھالیں تو تانل کے بارے میں وہ نمائندہ کرے گا جو نیا ہے اسی کا ہے عمر صاحب نے بھی کہا اس کا ڈی پی آر جائے گا گورمیٹ آف انڈیا کے پاس جائے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب منسٹری آف سرپیش ٹانسپورٹ وہ کیا ایکشن کرتی اس میں مگر یہ جنون ہے اگر انہوں نے اس ساری پرابلم کو ختم کرنا ہے مڑوا گاڑون کروڑوں کے حساب سے پیسہ جو ہے اس میں سڑکوں پہ لگتا ہے سنو کلیرنس پہ لگتا ہے لوگ مر جاتے ہیں اور یہ تین چال مہینے ٹوٹل بند ہو جاتا ہے پاپلیشن میرے خلق میں چالیس ہزار سے زیادہ ہے اگر یہ ٹنل بن گیا تو یہ ایک زبردست ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن بھی بنے گی اور لوگوں کو بھی بہت سوریا چالیس ہزار کے قریب پاپلیشن زیادہ ہے سجاد صاحب کیجلو ان کا صاف کہنا ہے کہ جو گورنمنٹ نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا اور جو نیشنل کانفرنس کے مینیفیسٹوں میں جو وعدے کیے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے گا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہم وارڈون کی کوریج پر لگاتار جو ہے کوریج جاری کر رہے ہیں آپ سب کا سننے کے لئے اور دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ